موسیقی جیسے آپ نے کوئی بڑن دبا دیا آپ جو بست کرے گا وہ ملک تھا کچھ ہوئی نہیں ساکتا جو کمارے نے رام کمارے نے ایک دم سے ایسے شروع ہوگا جیسے دنیا کے سارے کے سارے دکھ ماشاء اللہ حضرت صاحب کے پاس آپ صاحب اے ویلہ قدیقے سے دشمن بندہ نہ بخائے جتنے دکھ میرے پاس ہیں اور اس سے دکھ اور بڑا ہو جاتا ہے ابھی تنہیں دکھ دیکھے نہیں ہے بھائی تو اس لیے ہم نے پہلے جو بات کی تھی جو میرا پہلے سیشن تھا استغفراللہ کسی کو یاد تو نہیں ہے استغفراللہ جو میرا پہلا ٹاپک تھا یار یار ہمارے دو ہی ورکشوپ ہوئی ہیں یہ دوسری والی ہے پہلا ٹاپک کیا تھا چینج ڈیمانڈز ہم نے تبدیلی کی بات کی تھی کہ ہر بندہ تبدیلی کوشش کر رہا ہے تو اسلام اس تبدیلی کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے اور وہ کیسے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایک رستہ اختیار کر سکتا ہے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے کریٹ زون میں جانے کا اب یہ دوسرا ٹاپک اس کی سیریز میں ہے اب جب آپ اس رستے پہ چلنا شروع ہوتے ہیں چھوٹی موٹی رکاوٹیں آ جاتی ہیں چھوٹی موٹی سے پریشانی آ جاتی ہیں چھوٹی موٹی سے تکلیفیں آتی ہیں اور بندہ کیا ہوتا ہے فارغ ہو جاتا ہے وہ اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے اس لئے اب آپ کو دکھ کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا اور اس کے لئے آپ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں اور آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ اس شخص کی جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ فرض کریں کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام عبداللہ ہے اس نے خواب دیکھا کہ بھائی ہمارے ملک کے جو گریب لوگ ہیں وہ خود مختار ہو جائیں وہ بھیک نہ مانگیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں وہ اس مقصد کو لے کر نکلتا ہے الحمدللہ سب سے پہلے بڑی محنت کے ساتھ دو چار لوگوں کے ساتھ ٹیم تیار کرتا ہے ٹیم تیار کرنے کے بعد کم از کم پانچ سال اس کو لگتے ہیں وہ ادارہ کھڑا کرتا ہے پانچ سال کے بعد جب ادارہ کھڑا کرتا ہے پھر مزید پانچ سال لگتے ہیں کہ وہ ادارہ اب اس ورکنگ پوزیشن میں آ جائے جو وہ خواب دیکھا تھا اس نے اور وہ بقاعدہ لوگوں کو الحمدللہ خود مختار بنانے لگ گیا دس سال کے یہ سفر گزرائے اور اس نے کبیل کسی سے کچھ نہیں مانگا اس نے اپنے سے پہلے ہمیشہ اپنی ٹیم کی سوچا ہے یا اپنے ملک کی سوچی ہے اپنا کبھی نہیں سوچا اس نے کسی سے کبھی کو پیسہ نہیں مانگا بلکہ اپنا پیسہ لگایا اس نے اپنی محنت اس نے لگائی ہے دس سال کے بعد کوئی پروپوگینڈا ہوتا ہے دشمن بھی موجود ہیں حاسدین بھی موجود ہیں مخالف مسلک بھی موجود ہیں مخالف گروپس بھی موجود ہیں وہ ان کے اوپر کیا لگاتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں لانگ سٹوری شارڈ وہ اسے الزام لگنے کی وجہ سے اس کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہی اپنے اس بھائی سے جو ہیڈ تھا اس سے متنفر ہو جاتے ہیں اس کی ٹانگ کھچنے لگ جاتے ہیں اور فراڈ کر کے توکہ کر کے اس پوری کی پوری جماعت پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس بندے کی کاؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ گندہ آدمی ہے یہ فراڈیا آدمی ہے یہ زلیل آدمی ہے یہ گندہ آدمی ہے اور اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اب یہ بندہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہی پہ ہے کوئی ٹیڈی پیسہ نہیں لیا کشن نہیں لیا آپ بتائیں اگر آپ اس بندے کی حال میں ہوتے ہیں تو آپ کے ریاکشن کیا ہوتا ہے جی بھائی ہارڈ اٹیک ہو جانا تھا اور کے بھائی کیوں آپ کر دو کہ پھر سے شروع جی اور کے بھائی خلاف پلاننگ کرے یعنی ان کو سبق سکھانے کے لئے کچھ کرے اوکی یعنی آپ جماعت واپس لینے کوشش نہیں کریں گے حالانکہ ہے آپ کی اور کے بھائی اگر اس کا جو مقصد تھا اسی مقصد کو دیکھر کوئی اور ٹیم کل ریا تو وہ اس میں کل رہ گا اوکی ماشاءاللہ جی بھائی در کے ہاتھ کھڑا ہوا ہے اگر میرا مقصد سے کھانا اس مقصد سے کام کروں گا بجائے سے دوسروں سے دیکھوں تو اگر میں نکال بھی گیا تو میں یعنی 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 اکیلہ تھا ابھی بھی اکیلہ ہوں آپ کو لگتا ہے ہماری پاکستانی کوم ایسی ہے یہاں بھی تو آپ کی نماز ہے پیسے آپ کو مل رہے ہیں اور کوئی بندہ اور نماز پڑھا دے اور اس کی تلاوت اس سے اچھی ہے وہ در روڑا پڑ جاتا ہے بھائی پڑھتا ہے کہ نہیں کیوں تارک بھائی پڑھتا ہے کہ نہیں یہ تو ابھی صرف ایک نماز پڑھائی ہے یعنی وہ پڑھتا ہے کہ نہیں بھائی دیکھیں نا آپ ایڈیلیسٹک بات نہ کریں ریالیسٹک بات کریں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ہم تو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا ایک ایڈیلیزم ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے ہم تو بات کریں کہ ہمارے معاشرے میں پہلے ہی جہاں پہ ہر بندہ یڈی اٹ پٹو لیلوں والا ہی صاحب ہے وہاں پہ اوپر سے اتنی بڑی گیم ہو گئی ہے اور اس نے اپنے پلے سے سب کچھ لگایا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کام شروع کر دے گا لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں عام بندہ کیا کرے گا میرے بھائی وہ ڈپریشن کی چوٹی چھوے گا وہ دکھ کی چوٹی چھوے گا اور یہ حق بجانے بے ہے کہ دکھ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں دکھ کیا ہوتا ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں تکلیف کیا ہوتی ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں پریشانی کیا ہوتی ہے فتنہ کیا ہوتا ہے عزمائش کیا ہوتی ہے اور شاید یہ خودکوشی کی طرف جائے لیکن اگر اب جو ہم نے آگے بات کرنی ہے اگر آپ نے فلسفہ وہ سمجھا ہے جو اسلام نے آپ کو دیا ہے اور آپ اس جملے کو عجیب جملہ ہے اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اس کو فیل کرتا ہے پاس نہیں کرتا اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اس کو دکھ دیتا ہے سخ نہیں دیتا بہت بڑا جملہ آیا ہے ہم تو یہ دخ نہیں برداشت کر سکتے اللہ اللہ معاف کرے میرے موہ میں خاک انڈیا حملہ کرتے تو سوچو اس قوم کا کیا حل ہوگا پانچ روپے کا ٹماتر مہنگا ہو جائے تو ہر چاہ ان کو سمجھتا ہے بند ہوگئی ہے حملہ ہوگئی اس ملک پہ تو سوچو یہ قوم کیا کرے گی آدھے سے زیادہ ملک تو اپنے ملک کو گلیاں دیتا ہے اپنے ملک کو جس پلیٹ میں کھا رہا ہے اس کے اندر پشاب کر کے پھر اسی پلیٹ کو خود ہی کھا جاتا ہے لٹرلی واللہ جس پلیٹ میں کھا رہا ہے جہاں سے اس کو مل رہا ہے جو سبب بنا ہوا ہے اسی کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے بددوائیں دیتا ہے پھر وہی پلیٹ کھا کے کہتا ہے اس ملک تو کوش نہیں ہو سکتا یہ لیول ہے لیکن اگر وہ یہ فلسفہ سمجھ جائے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ہم نہیں جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے وہ بندہ یہ شیر کا عملی شکل بنے گا کہ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں ہم نے اسی حال میں جینے کی قسم کھائی ہے جس حال میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب فنا ہو جانا چاہے ایمان والا کہتا ہے ابھی گیم شروع ہوئی ہے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں اصل گیم تو اب شروع ہوئی ہے جب بظاہر سارے دروازے بند ہو گئے ہیں ایمان تو اب پتہ چلے گا تیرا توقع تو اب پتہ چلے گا جب سارا سکھ شانتی چل رہا ہوتا ہے دو جمہ دو چار ہو رہا ہوتا ہے ایمان کی امتحان نہیں ہوتے جب دو جمہ دو زیرو ہونے لگے اب پتہ چلے گا تیرا اللہ پہ کتنا ایمان ہے بھائی دیکھیں میں نے یہ کہا یہ مارکر میں نے پکڑا ہوا ہے آپ ایمان لائیں کہ جواد نے مارکر پکڑا ہوا ہے آپ کے لئے ایمان لانا مشکل ہے آپ جواد نہیں ہیں لیکن مارکر ہوا میں ہے اور نبی آگے کہتا ہے یہ جبریل نے پکڑا ہوا ایمان لاؤ اب مشکل ہے سان ہے مشکل ہے کیونکہ ظاہر اسواب کے اندر وہ چیز نظر وہ دو جمہ دو چار والی گیم اس لئے توقع ہوتا ہے اللہ پہ رسک لینا توقع ہوتا ہے یہ لکھیں بڑا جملہ ہے توقع ہوتا ہے اللہ پہ رسک لینا کہ یہ نیرا کوپ ہے آپ نے پھر بھی قدم اٹھانا ہے اس نیت سے ہو سکتا ہے آگے گھڑا کھائی ہو گھو سکتا ہے آگے شیر بیٹھا ہو نیچے مو کھول کے اس لئے تو پتہ اٹھاتا ہے نہیں قدم خوف ہوتا ہے نا لیکن ایمان والا اٹھا جاتا ہے اگر میں نیچے گرا تو یا تو اللہ مجھے کیچ کر لے گا یا مجھے اڑنا سے خواہ دے گا یہ توقع ہوتا ہے ہارنے نہیں دے گا قدم اٹھا لو توقع اندھیرے میں قدم رکھنا ہوتا ہے میرے بھائی اس لئے اس کو یہ فلسفہ کیونکہ سمجھ آجاتا ہے وہ اس حال کے اندر این ممکن ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اسی جمعات جس نے اس کو اتنا بڑا دگا دیا ہے ان کے لئے رات کو رو رو کے دعائیں کرے گا ہو سکے تو ان کی مدد کرے گا سپورٹ کرے گا یہ مانی نہیں رکھتا اوپر کون بیٹھا ہے مانی کا رکھتا ہے جو مقصد میں نے شروع کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں وہ کسی کے ذریعے بھی پورا ہو بھائی میں کوئی سٹی لے کے آئے ہوں میں کوئی لکھوا کے لائے ہوں کہ میرے ذریعے پورا ہونا چاہیے مقصد تھا گریب کا خود مختار ہونا وہ کوئی بھی کر دے ہم اس کی سپورٹ کریں گے اور مجھے خوشی صرف اتنی ہے شکر ہے عجر لوگ نہیں دیتے واللہ العظیم یہ قسم سے بہت بڑی بات شکر کریں عجر لوگ نہیں دیتے عجر کون دیتا ہے نہیں جیتا نکاخنی لبنا سی لوگوں پر عجر ہوتے ہیں بھائی کہ لوگوں سے پتا چلے گا کہ آپ کتنے کامیاب کتنے نکام ہیں کاخنی تھا ہمارے پاس تینگ گوڑ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ تم نے رب نہیں بننا تم نے بندہ بننا بھائی یہ عجر دینا نہ دینا کامیاب کرنا نکام کرنا جنت جنب یہ میرے پر چھوڑ دو تم نے صرف سٹگل کرنی ہے تو ہم نے یہ جو سنیاریو آپ کے سامنے کھینچا ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش میں یہ ورکشاپ ہے انسان کی کیسے اچھیو ہو سکتی ہے اس لیول پر ایک انسان کیسے آ سکتا ہے وہ نوجوان تھا میرے بھائی جو ستنہ سال میں سندھ فتح کر رہا تھا اور آس ستنہ سال کلے سکولے نہیں جاتا ہو آپ ڈیفرنس چیک کر رہے ہو وہ ابو کا کہتا ہے بھو آؤ میرے سکول چھوڑ کے آؤ فارم پھل کرنا ہے اور ایک وقت تھا کہ محمد بن قاظم ستنہ سال میں سندھ فتح کر رہا ہے اکیس سال میں تئیس تہزیبوں نے حملہ کیا تھا اسطنبول پہ کس پہ کونسٹنٹینوپل پہ تئیس تہزیبوں نے حملہ کیا تھا ابو ایوب نساری بھی تھے ان میں لیکن ایک اکیس سال کنوجوان محمد الفاتح جس کو کہتے ہیں اکیس سال عمر تھی اس کی اسطنبول فتح کر کے آٹمون امپائر کھڑی کر دی اکیس سال ٹونٹی وان آمیز ٹونٹی وان سے اوپر کتنے لوگ ہیں آپ اپنی گلی فتح کر سکتے ہیں آپ دیفرنس چیک کرو بھائی دیفرنس چیک کرو وہ لوگ کب تھے جب انٹرنیٹ کوئی نہیں ہے ایروپلینز کوئی نہیں ہے ٹینک کوئی نہیں ہے بندھوکیں کوئی نہیں ہے من ٹو من فائٹ ہے ہزار بندہ گھس جو بیچ میں مجھے سمجھ نہ تھے وہ جنگ کیسے کرتے تھے ہزار بندہ بیچ میں تلوار لے گھس جو پتہ نہیں کیسے بچ جاتے تھے ہزار بندہ آپ پہ جمپ مار دیا آپ بچو گے کیسے وہ بچتے کیا تھے جیت کیا تھے بھائی سبحان اللہ اکیس سال یار مجھے کبھی کبھی شرم آنے لگ جاتی ہے اپنے آپ پہ مجورٹی آف اسلاف دس سال میں عالم ہوتے تھے جب وہ دس سال تک پہنچتے تھے دیر علماء بالغ ہونے سے پہلے they done it کیونکہ عمل کی باری تو بلوگت کے بعد عمل شروع ہو جاتا ہے حفظ کرنا علم یہ سب چودہ تیرہ done امام بخاری تیرہ سے چودہ سال میں he was done سترہ میں انہوں نے بخاری لکھنا شروع کر دی تھی سیونٹین ایئرز اولڈ اور آپ ہمارا سترہ سال کے بچہ دیکھ لو تھاک ہے صرف ہے کہ یہ وجہ میرے بھائی یہ وجہ ہے چھوٹے چھوٹے سے دوکھ چھوٹی چھوٹی سے پریشانیاں ہم فیس نہیں کر پاتے یار ربڑ بچے نے نہ ہمارے بچے کا کوئی ربڑ نکالے نہ حالانکہ دس ونکل آس کا بچہ ہے اس سے پوچھے بھی نہ اس نے ربڑ نکال لیا ربڑ یوز کر دیا پھینک دیا لڑائی ہو جاتی اتنا سا ایشو ہے they don't know how to handle آپ اس کو اس طرح دیکھو ایک ربڑ کا ایشو ہمارا بچہ handle نہیں کرنا آتا اس کو کہ اگر کوئی بچہ میرا پوچھے بینا ربڑ اٹھا لے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے اس ٹینشن کو کیسے سوال ربڑ کی اوپر وہ ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں گند گند گالیاں شروع ہو جاتا ربڑ کیا قیمت ہے یار اس کی دو روپے کا ہوتا ہے ایک روپے کا ہوتا ہے میرے بھائی اس کی ٹریننگ نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دخ تکلیف مسیبت یہ نیگٹیو ہے مانتے ہیں بھائی یہ نیگٹیو ہے گا نہیں وہ بولو نیگٹیو نہیں ہے ایکسٹریم نیگٹیو ہے لیکن اسلامی کی نظر میں یہ پوزٹیو ہے تو زمین اسمان کا فرق تو پیدا ہوگا آپ نیگٹیو سمجھ کے ان چیزوں کو لیں گے تو زیاری بات ہے آپ کو ہر ایک تکلیف ہر ایک مسیبت عذاب محسوس ہوتی ہے جب آپ پوزٹیو طرف سے آتے ہیں آپ کو ہر ایک مسیبت ایک موقع محسوس ہوتا ہے اپنے بیٹر ورجن کی طرف جانے کے لئے